بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں منظور نکیبی اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امان کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے امان میں سپریم کمیٹی جو کرونا وائرس کے معاملات کو دیکھتی ہے اس کا آج اجلاس ہوا ہے انہوں نے آج چند اہم فیصلے کیے ریسنٹلی چار پانچ دنوں سے امان میں جو کرونا وائرس کی نئی قسم ہے اومی کرون اس کے بہت زیادہ کیس ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں اس لیے امان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام جو سرکاری اور نیجی اداروں میں سٹاف کی جو حاضری ہے اس کو پچاس فیصد کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم فیصلہ کی ہے نماز جمعہ پر پابندی لگا دیئے اور جو میکمہ کاف کی طرف سے پابندیاں پہلے لگائی گئی تھی ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا کرنے کا کہا گیا ہے دو میٹر کا فاصلہ اور ماسک وغیرہ پیننے کا سختی سے کہا گیا ہے اس کے علاوہ جو کھیلوں کے فنکشن ہو رہے تھے ملک میں ان تمام میں تماشائیوں پر پابندی لگا دیئے اور تماشائیوں کے بغیر تمام ایونٹ کروائے جائیں گے اس کے علاوہ جو منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے نئی اپ ڈیٹ ہے لیچٹر اپ ڈیٹ اس کے مطابق کرونا وائرس کے ایک ازار آٹھ سو نئے کیس ریجسٹرڈ ہوئے جس میں سے ایک ازار کچھ کیس مسکت میں اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی سو سے پلس کیس ریجسٹرڈ ہوئے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ حکومت کی بتائیوی گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کریں تاکہ ہم کسی بڑی پابندی سے بچ سکیں اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال کیجئے بہت شکریہ